ایران کے شمال مغربی حصوں میں شدید ززلے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے امریکی جیولوجی کل سروے کے مطابق ایران کے شمال مغربی حصوں میں منگل کے روز آنے والے ززلے کی شندت پانچ اشاریہ ساتھ ریکارڈ کی گئی جس نے متاثرہ علاقوں میں خوف و حراس پھیلا دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق متاثرہ علاقوں میں زخمیوں کے اطلاعات ملتے ہی ریسکو اہل اکار مختلف علاقوں میں پہنچ گئے جنہوں نے دو سو چھتر افراد کے زخمی اور اٹسٹھ کے معمولی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ززلے کا مرکزی مغرب آزربائی جان کے صوبے کے قصبے خوری کے قریب تھا اور ززلے کی گہرائی دس کلومیٹر تھی چیچا وطنی گاؤں اکیس چودہ ایل میں روڑی برادری اور بنیوال برادری کے دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دونوں گروپوں میں عرصہ دراز سے زمین کا تنازہ چلا آ رہا تھا آج تل کلابی کے بعد فائرنگ ہوئی جس کی زد میں آ کر خاتون سمیت دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں ماجد علی اور نصرین بی بی شابل ہیں تھانا شاکوٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی دونوں فریقین موقع سے فراد پاک پتن میں ماہ ربیوال اول کی آمد آمد ہے اور ایک طرف بہار آ گئی ہے مساجد گھروں بازاروں کو برکی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے شہر بھر میں سٹالز لگ چکے ہیں مزید جانتے ہیں سٹالز پر موجود کنگ نیوز کے نمائندے محمد انوار بھٹی سے جی انوار آگاہ کیجئے گا نصار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدے ربیوال اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں جی بلکل ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی جشن عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ بلکل وروج پر جاری ہیں پاک پتن کے جلی محلوں چوکوں چراہوں بازاروں میں جو ہے ہر طرف پرچموں کی بہار ہی بہار ہے پاک پتن شہر جو ہے آمد مصطفی مرحبا مرحبا آگائے سرکار میں بسم اللہ کی صداوں سے گونج اٹھا ہے میں اس وقت پاک پتن میں ایک نگینہ چوک میں لگے سٹال پر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جشن عیدہ ملاد النبی کے حوالے سے خریداری کرنے میں مظروف ہے یہاں پر بچے جو بڑے بڑے جوان بزرگ سبھی جو ہیں خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی جھنڈے خرید ہے کوئی رنگ پر رنگ پرچم خرید رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی ملٹی لائٹے خریدنے میں نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید بتا سا چلوں کہ پاک پتن شہر بھر کی جو مساجد ہیں ان میں چراغہ کیا جا رہا ہے شہر بھر میں مساجد میں سرکار کی آمد کے حوالے سے خصوصی پروغرام جو ہیں وہ بھی منقت کیا جا رہے ہیں ذکر و ذکار اور درود و سلام کے نظرینے بھی سرکار کی بارگرہ میں پیش کیا جا رہے ہیں انداب خانے کے مقابلہ بجات بھی جا رہی ہیں از باک پتن شہر بھر میں ذلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کانفرنس ہے وہ بھی منقت کی جاتی تھی جو اس بار بھی منقت کی جائے گی جی